کنگ نے پہلا شتک مارا اس سال کا لیکن جاؤس بٹلر نے کمال کر دکھایا انہوں نے بھی شتک مار کے راجستان کو یہ وجہ رت پہ برکار رگ دکھایا جاؤس بٹلر جو فارم میں نہیں تھے وہ فارم میں لوٹ کے آئے اور سنجھو سامسنگ نے بھی کمال کا غام کیا اور راجستان کو یہ مقابلے میں جیت دلانے میں ایم یوں بھومی کانے بھائی جہاں پر راجستان روال چھے وکٹ سے مقابلے کو نائنٹین پوائنٹ ورمکو میں جا کے جیتا پہلے پاس جیتا تھا اور کہ اند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بینگلولو کے بلے باز انہیں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 183 تک پہنچتے نظر آئے اور کہ اند بازی کرنے کا فیصلہ کے سمیں میں یہ بات بولا تھا یہ بات بولا تھا جب پوچھا گیا تھا کہ یہ کیوں لے رہے ہیں آپ جب سنجھو سامسنگ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ ہاں پر آخر میں ڈیو آنے کی چانسز ہیں ڈیو آئیں گا اور وہ چیز آتا وہاں میں نظر آیا اور پہلے اور دوسریننگ میں بلے بازی میں انتر نظر آیا جب بلے بلے پر کیند بہت اچھی طریقے سے آنے لگ گئی تھی تو اس کا بھی ایک کارم نظر آیا جس کے بدالت یہ راجستان کی بلے بازی ایک سالیڈ دھماکے دار پالی دیکھنے مری جہاں پر آپ کو پتا ہے گران پالی اتنے دیل جب سیٹ ہونے کے باوجود 156 کا نظر آیا 72 بال میں 113 بنایا تو وہاں پر 58 بال میں شتک جڑتے نظر آیا جوز بٹنر لیکن ایک بات یہ بھی تو تھا کہ وہاں پر چلیں بینگلورو کے پاس ہے اور جو راجستان کے پاس ورمائے پیسی بہتیس بینکلہ کیا جائے تو وہاں پہ آپ کو ابھی گھران تنظر آیا ہے گا لیکن یہ بھی تو بات ماننیا آلا ہوگی کیسا کے پاس سٹرونگ پ ہے اور وہاں پر جیالدہ اچھا کرنا ہوگا ان کو دکھانا ہوگا ان کو اگر اپنے بالنگ کو اگر مانتے ہیں وہ ویک ہے تو آپ کا وہاں اس کے لیے ان کو زیادہ ٹائم دینا ہوگا اس لیے ان کو زیادہ رنز بنانا ہوگا بلنے بازی میں جب ان کو بلنے بازی کو پریشر لینا پڑے گا اور وہ وہ ایک جن کے مدالت ہو نہیں سکتا صرف ویران پولی کے چلنے سے یہ ٹیم اچھا نہیں کر سکتی بطور ٹیم کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو فارپ ڈپلیسز نے ضرور 44 بنایا لیکن ان کا تو شٹائکٹ اور کم نظر آیا تھا ٹھڑی تھری بال میں 44 بنایا اور باقی کوئی اور بلنے باز کا بلنا ہی نہیں چل پایا تین بال میں ایک میکسول نے بنایا چھے بال میں نو سوالف چونوا نے بنایا اور کیامل گین نے چھے گندوں میں پانچ بناتے نظر آیا صرف یہ بات ہے کہ ویران کوئی نہیں سکتا جانا کیلنے بھی کھیلی لیکن باقی لوگوں کو پروزن کر کے دکھانا ہوگا ہے ایسے یہ مقابلے کو نہیں جیتا تھا تھا اور راجستان روائل سے مقابلے کو جیت کے یہ ابھی ویجائرات پہ ابھی بھی برکرار ہے ٹاپ شکھر پہ موجود یہ ٹیم ابھی بھی عشیش پہ ہی ویراج مان ہے ابھی آپ دیکھ رہے گی اگر آپ کو ویجا کا اللق شکرت مہر